پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول تین روپے ایک پیسہ پی لیٹر مہنگا کر دیا کیا وزارت خزانہ نے بتایا ہے پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو سنتالیس روپے تراثی پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین روپے لیٹر اضافہ کے بعد ایک سو چوالیس روپے بارسٹر پیسے ہو گئی تین روپے لیٹر اضافہ کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت ایک سو سولہ روپے اڈتاریس پیسے ہو گئی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر کراچی کے شہریوں کا ازار برہمی کہتے ہیں عوام کی مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں تین روپے بڑھے یا دس روپے بڑھے جس حساب سے مہنگائی پیٹرول کی ہو رہی ہے یہ اب پریشانی کا سبب عوام کیلئے کچھے کے طرح عوام کو رکھا ہوا ہے عوام سے کھا مانا عوام سے کھانا عوام کو کیا فائدہ دیا حکومت نے جہاں آدھی روٹی کھا رہا تھا وہ سب یہ نیچے آ جائے گا تنخواہ بڑھنی رہی ہے پیٹرول کے پیسے بڑھتے آ رہے ہیں ہر وقت کا یہی ہو گیا ہے تین سال کی زندگی میں میں کبھی بھی اتنا تنگ نہیں ہوا ہوں لاہور کے شہریوں کا اس پر کیا کہنا آئے دیکھتا ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہ عوام کے اوپر بہت بڑا بم چال رہا ہے حکومت کو چاہیئے کہ مطلب اس پر تھوڑا کنٹرول کریں جیسے عوام ایسے اب کمران ٹھیک ہے بس مہنگا تو انہوں نے تھوڑا نہ کیا ساری کر رہے ہیں سب ہی کر رہے ہیں ایسا ہسیں یا روئیں آپ کو گزارہ تو کرنا بڑے گا جیسے بھی کرنا ہے میں کچھ کر سکتا ہے نہ پچھ کر سکتے یہ تو ہونا ہے ہونے تو جو ہو رہا وہ ٹھیک ہے پیول مہنگا ہو گیا ہے اس سے یہ عوام پر اور بوجھ بڑھ گیا ہے مہنگائی کا دور ہے جب باقی چیزیں مہنگی ہو جئی ہیں تو یہ بھی مہنگا ہو گیا تو ڈھوٹ پڑی پاکستان پی پس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹوز